اکثر لوگوں کو جنگل میں گھوننا بہت ہی پسند ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ایسے جنگل سے عوقت کرانے جا رہے ہیں جہاں پر جانا خطرے سے خالی نہیں ہے جی ہاں ہم کسی اور کی نہیں بلکی وشکے سب سے بڑے جنگل ایمیجون کی بات کر رہے ہیں حالانکہ یہ جنگل اپنی خوصورتی کے لیے بہت ہی مشہور ہے یہاں بڑی سنکھیاں میں سیلانی ایڈونچر کرنے اور جنگل کی خوصورتی کا علور دنہانے آتے ہیں اس جنگل کا دوسرا پہلو یہاں پر رہنے والے جانے وجیب ہے جس کارن ڈھیر و سیلانی یہاں سے اپنے ساتھ ڈراؤنی یادیں لے جاتے ہیں یہاں پر آپ کی ہلکی سی چوب خطرناک ثابت ہو سکتی ہے یہ جنگل بھلے ہی دیکھنے میں بہت سانت اور سوہان لگے پر ایمیجون جنگل میں کچھ جانور ایسے ہیں جو بہت ڈراؤنے اور خطرناک ہیں اتنے خطرناک کی پلک جھاپکتے ہی کسی کی جان لینے کی چھمتہ رکھتے ہیں تو آئیے دوستو ایسے ہی پانچ جانوروں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے جو ایمیجون کے جنگل کے سب سے طاقتور جانوروں میں سے ایک ہے گرین اینرکونڈا ہوریوڈ کی فلم اینرکونڈا کو آپ لوگوں میں سے ادھکتر لوگوں نے تو دیکھی ہوگی اس میں دکھایا گیا ہے کی کیسے ایمیجون کی جنگلوں میں بڑے بڑے سام ہوتے ہیں حالکہ حقیقت میں فلموں میں دکھایا گیا اینرکونڈا سام حقیقت میں اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن ان کا آکار اپنے آپ میں کافی بڑا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کی یہ 22 ویڈ لمبے ہوتے ہیں اور انہیں ساؤتھ امریکہ میں سب سے لمبے اور سب سے بھاری برکم ہونے کے لیے جانا جاتا ہے ہاں یہ بھی بات سائی ہے کی اگر آپ ان کے چنگل میں ایک بار پھس گئے تو بچنا ناونکین ہے یہ اینرکونڈا اپنے شکار کو اپنے گرپن میں لے کر دھیرے دھیرے انہیں مار ڈالتا ہے یہ جہزہ تر دیمی گتی سے بہنے والے ندیہ اور دلدلوں میں پرپتے ہیں یہی کارڑ ہے کہ یہ جانور ایمیجون کے جنگل میں ادھکتر پائے جاتے ہیں ان کی سب سے خاص ویسستہ یہ ہے کہ ان کی آنکھیں مگر مشکی طرح سیر پر ہوتی ہیں جسے یہ پانی کے اندر چھپ کر پانی کے باہر جو جانور ہوتے ہیں ان پر دھیان رکھ سکتا ہے اور صحیح موقع دیکھتے ہی ان پر بجلی کی رفتار سے جھپٹ پڑتا ہے یہ ادھکتر چیتا مچھلی ہیرن اور پکشیوں کو اپنا بوجن بناتے ہیں جائنٹ آٹر دوستو معصوم سے دکھنے والے اس اوند گلاو کی صورت پر مجھائیے کیونکہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ آپ کی یہ بھول آپ کی جان لینے کا کارنٹ بھی بند سکتی ہے جی ہاں یہ عام سے دکھنے والے آٹر شیخ کئی بڑے ہوتے ہیں یہ لگ بک 6 فیر تک بڑھ سکتے ہیں اور ان کا وجہ لگ بک 32 کلو گرام تک ہو سکتا ہے یہ کافی شوشل آئینیمل ہے اور ایک دوسرے کو پہچاننے کی ان کے پاس قابلیت ہے جو انہیں قدرتی طور پر ملی ہے جائنٹ آٹر ہمیسا ساموہ میں رہنا پسند کرتے ہیں جس میں دو سے بیس اود لاؤ شامل ہوتے ہیں دوستوں اتنے بڑے ہونے کے باوجود ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی فورتی ہے جس کے جلیے یہ ایمیجون ندی میں موجود کسی بھی مچھلی یا بڑے سامپ کو اپنا نوالہ بنا لیتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کی یہ اپنا غصہ جاہر کرنے کے لیے درہ درہ کی آواجیں نکالتے ہیں ان کا منوش پر حملہ کرنا دلہب ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ان کی بائٹ فورت جرمن شہپرڈ ڈوک کی دلنا میں دو سے چال گناہ عدیق ہے لیکن دوستو دربھاگی ورش آج کے سمیں میں یہی ویلپت ہونے کی کگار پر ہیں بل شارک اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شارک تو سمندر میں رہنے والی مچھلی ہے پھر اس کا ہی ہاں کیا گا تو میں آپ کو بتا دوں کہ بل شارک باقی شارک کی پریجاتی سے سب سے بین ہے یہ شارک کھارے اور ساپ پانی دونوں میں جندہ رہ سکتی ہے یہ گیارہ فٹ لمبی اور تقریبا تین سو کلو بجن سے زیادہ ہو سکتا ہے یہ صرف ایمیجون کی ہی نہیں دنیا کے سب سے خطرناک شارک کی سوچی میں شامل ہے ویگانیکوں کے مطابق یہ ان چونیندہ شارکوں میں سے ایک ہے جو بھوک لگنے پر اپنے ہی بچوں کو کھا جاتی ہے جس کی ٹریننگ ان کو اپنے ماں کے پیٹ میں رہتے ہی مل جاتی ہے ان کی قروتہ صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی یہ بل شارک اپنے راستے میں آنے والے ہر جیو کا شکار کرتی ہے وہ چاہے کتنا بھی بڑا ہو اس لیے انہیں ڈیر ڈیبلز بھی کہا جاتا ہے دوستو اگر آپ ایمیجون کی جنگل میں جانے کی سوچتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کی آپ کی ملاقات ایک ایسے جانور سے ہو سکتی ہے جسے آپ ایک چلتی فرطی بجری کہیں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا جس طرح ویر فش اپنے وشال کا شریر کی قارن بے حد چرچہ میں رہتی ہے ٹھیک اسی پرکار یہ مچھلی بھی اپنے ایک وشیش خوبی کی قارن وشو بھر میں پرسیت ہے ایمیجون ریور کی گہرائی میں پائی جانے والی اس الیکٹرک ایلز کی لمبائی دو ست تیر میٹر اور وزن چالیس پاؤنڈ ہوتا ہے سامپ جیسی دکھائی دینے والی یہ مچھلی نائی فیش پریوار سے پلوگ کرتی ہے ان پر ریسرچ کرنے والے ویگینکوں کا ماننا ہے کہ یہ ایک ٹائم پر تقریباً 600 اول تک کا کرنڈ مار سکتی ہے جو سادھارڈ انسان کو موت کے گھاڑ تک ہوتانے کے لیے کافی ہے دوستو یہ دنیا کی ایک ماتر ایسی بچھلی ہے جو شکار کرنے اور شکاری سے بچنے کے لیے بجھلی کا استعمال کرتی ہے اس لیے انہیں ایمیجون ریور میں دوسرے جیووں سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا وہ ایمپائر فیش یعنی پائیرا دوستو نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ یہ کتنی خطرہ نام مچھلی ہے پائیرا نام سے مشہور یہ مچھلی اپنے جبڑے کے نچھے حسلے میں موجود دونوں کے لیے اون لمبے دانتوں کے قارن بہت ہی ڈراؤنی لگتی ہے جس کی وجہ سے اسی ایمپائر فیش نام دیا گیا آپ کو بتا دے کہ ایمیجون ریور میں پائی جانے والی یہ مچھلی تین فٹ لمبی اور بجن میں لگ بگ اٹھارہ سے بیس کلو گرام تک ہوتی ہے جو ناستے میں پیرانے جیسے کتنی مچھلی کو اپنا بوجن بناتی ہے حالکہ اس کا سامنا ابھی تک کسی انسان سے نہیں ہوا پر اس کا ڈراؤنے لگ دیکھ کر لگتا ہے کہ انسانوں کو اس سے دوری بنا کر ہی رکھنے میں ملائی ہے جیگوار دوستو اب تک تو آپ نے صرف ایمیجون ریور میں رہنے والے کتنی جانوروں کے بارے میں جانا لیکن آپ جرہ جمین پر رہنے والے اس کا تناک جانور سے ملئے یہ بلی کی سب سے بڑی پریجاتی میں سے ایک ہے لیکن اگر یہ بھڑک جائے تو یہ ایمیجون کا شیر بن جاتا ہے ایمیجون کی جنگل میں پائے جانے والے اس جیگوار کا وجن سو اسے ڈھائی سو کلو گرام تک کے بیچ ہوتا ہے یہ اپنے شکاری کا سر ایک بار میں کرش کر دیتا ہے اور اسے مارنے کے بعد اسے پیڑ کے اوپر لے جاتا ہے جس سے دوسرا کوئی جانور اس کے شکار پر ہاتھ نہ صاف کر سکے ہیرانے کی بات تو یہ ہے یہ پانی میں بھی بہت اچھی طریقے سے تیہ لیتا ہے جس وجہ سے یہ مچھلی مگرمچ اور مینڈک تک کو آسانی سے اپنے شکار بنا لیتا ہے یہ باتہ لگ ہے کہ یہ جلدی سے انسانوں پر حملہ نہیں کرتا لیکن ان کی قرورتہ کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان سے چھیڑ کھانی کرنے پر یہ انسانوں کو بھی نہیں بکچیں گے